عوصب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق رحمان کے بندوں کی خوبصورت دعاؤں اور ان کے کردار کے بارے میں ہے سورة الفرقان آیت نمبر سکسٹی تھری وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَمْ وَإِذَا خَا تَوْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے بات ہی کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے یعنی الرحمن کے بندے کون سے ہیں الرحمن کے بندوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا کہ پچھلی آیات میں یہ تذکرہ بھی گزرا ہے کہ جب اللہ کا ذکر الرحمن کا ذکر کیا جاتا تو مشرقین کہتے کہ وَمَرْ رَحْمَانِ ہمیں کیا بتا کون رحمان ہے وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے مگر رحمان سے نہ واقف بھی تھے اور انکاری بھی تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا تو کیا تعرف کرایا پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ دیکھو رحمان کے بندے کیسے ہیں پھر تمہیں پتا چلے گا کہ رحمان کی شان کیا ہے تو وہ ہمبل لوگ ہیں جو زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے اور اگر کوئی جاہل لوگ جاہل سے مراد لاعلم ان سے گفتگو کرنے لگتے ہیں ان کو الجھانے لگتے ہیں اپنی کسی باتوں میں اپنی لاعلمی کی وجہ سے تو وہ ان کی باتوں میں الج نہیں جاتے بلکہ قولو سلامہ وہ کہتے سلام یعنی کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں اس کو درگزر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اعراض کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ ترک کر دیتے ہیں یعنی اہل ایمان اہل جہالت اور اہل صفاحت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقع پر اعراض اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تاکہ بے فائدہ بحث سے بجیں اور یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس اتنا زیادہ بڑا ٹارگٹ ہے اللہ کی عبادت میں مشہول ہیں راتیں اپنے رب کے حضور گزارتے ہیں تو وہ کیوں کر جاہلوں کی باتوں میں الجھیں گے یا کسی بحث و مباحثے اور فضول جھگڑے میں پڑھیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کاموں میں مشہول ہیں عبادت بھی انہوں نے کرنی ہے اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردکار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک طرف تو وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں دوسری طرف وہ اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آئیں عذاب سے بچنے کے لئے اللہ کی امان بھی طلب کرتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا عبادت کا تکبر بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جہنم کی صفت بتاتے ہیں بے شک وہ تو ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا یہ رحمان کے بندے کیا ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان موت دل طریقے پر خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَى أَثَامًا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منا کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتبطے پھوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا يُدعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اسے قیامت کے دن دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور وہ ظلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں یعنی یہ غلطیاں کرنے والوں میں بھی چانس ہے جو اگر توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اس کا معانی ایک تو یہ ہے کہ اس کا حال اللہ بدل دیتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا اب نیکیاں کرتا ہے پہلے شرک کرتا تھا اب ایک الہ کی عبادت کرتا ہے پہلے کافروں میں سے تھا اب مسلمانوں میں سے ہے پہلے کافروں کی طرف سے لڑتا تھا اب مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن دوسرے معانی اس کے یہ ہیں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اس کو کہا جائے گا تو نے فلان دن فلان فلان کام کیا تھا وہ اس بات میں جواب دے گا انکار کیسے طاقت نہ ہوگی علاوہ عزی وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لئے ہر برائے کے بدلے ایک نیکی ہے اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے عامال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں لکھتی جائیں گی اور یقیناً ان کی کسی اچھائی کی وجہ سے ہو سکتا اس کے سچ مان لگنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جھوٹنا بولنے کی وجہ سے تسلیم و رضا کی وجہ سے ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہوں کا رستہ چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے نیکیوں کے رستے پہ چلتا ہے تو بہت سے ایسی نیکیوں اس کی ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے ہاتھوں جو اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بنتی جاتی ہے اس کے عبادات، نماز، روزہ، نوافل، صدقات اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر فرمایا اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تحقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ وہ عباد الرحمن ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغف چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں ہر باطل چیز جھوٹ ہے اس دیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہب، لاب، گانا، دیگر بہودہ، جاہلانا، رسوم، افعال سب اس میں شامل ہیں تو عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ اور جھوٹی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے خواہ وہ لٹرلی کسی عدالت میں جا کے کوئی جھوٹی گواہی دینی ہے یا جینریٹ کرنی ہے کوئی جھوٹی گواہی یا کسی جھوٹی مجلس میں کسی باطل گیدرنگ کے اندر شمولیت اختیار کر کے اپنی پریزنس شو کرنا یہ سب وہ نہیں کرتے ان سب چیزوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور لغف کاموں سے بچتے ہیں اور لغف سے مراد ایسے کام ہوتے ہیں جن کا کوئی شریف فائدہ نہیں ہوتا ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں کوئی لغف کام ہو رہا ہو اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردکار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا پیش شوا بنا یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ وہ کہتے ہیں عباد الرحمن صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ عقوقر عباد بھی عطا کرتے ہیں اور انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں خود کے لیے بھی ان کی طرف سے راحت پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی بائی سے راحت ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے ان کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمارے ازواج سے زوج کا مطلب سپاؤز تُو ہمارے ازواج سے اور ہماری اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا متقین کا امام بنا دے بہت ہی پرفیکٹ دعا ہے اور متقین کا امام بننے والے کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں کوئی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی آفس میں گھر میں کسی بھی جگہ پر کوئی لیڈ کر رہا اور اس کے جو انڈر کام کرنے والے ہیں یا رہنے والے ہیں اس کے اہل خانہ اگر وہ امانت دار نہیں ہیں متقین نہیں ہیں بے ایمانی کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہ صرف باعث عذیت ہے بلکہ اس کے جو بھی ٹارگٹس کو اچیف کرنا چاہتا ہے ان میں وہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے اور وہ ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتے اس کے برخص کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی شخص ہے جو ایسے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں جن کے اندر تقویٰ کی صفت ہے جن کے اندر خدا خوفی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی راہت خوشی اور کامیابی کا سبب ہے تو اس لیے بڑی خوبصورت دعا مانگی گئی وَجَلْنَا لِلْمَتَّقِيْنَا اِمَامًا یعنی ایک ایسا گھرانہ ترتیب پائے جو اللہ کی بیعتاق اور فرما برداری کرتا ہو اور جس سے ہمیں بھی آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہو یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ عباد الرحمن ہیں جنہیں ان کے سبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا خالدین فیہا حسنت مستقرم ومقاما اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ بہت ہی اچھی جگہ اور امدہ مقام ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجاہ نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا تم تو جھٹلا چکے اب انقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی بڑی کی خوبصورت آیت ہے یہاں دعا اور التجاہ کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں یعنی اللہ کے ہاں انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے اور آیت کے اگلے حصے میں کافروں کو یہ خطاب کیا گیا کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے سو اب اس کی سزا بھی لازمان تمہیں چکھنی ہے چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا ہی بڑے گا اور اس دعا میں یہ جو لفظ آئے ہیں اگر تمہاری دعا اور التجاہ نہ ہوتی تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ تھی اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے کی پرواہ اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی پرواہ کرتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنے سے نہ ہورو دعا کی حالت میں کوئی اسی شخص کو ہلاک نہیں کیا جاتا اور دعا مخل عبادہ ہے تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے اللہ اور بندے کا تعلق ہے اور جو اللہ کے در پر مانگ رہا ہو اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اور اللہ تعالی کو پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگیں اور اس سے سوال کریں تو جو دعا کر رہا ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ایک لنک جڑ گیا ہے اللہ کو اس کی پرواہ ہے اور جو اللہ سے دعا نہیں کر رہا اللہ سے مانگ نہیں رہا اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو اس کا لنک ویسا نہیں ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے رہیں اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارتے رہیں اللہ کی سکھائیوی دعاوں کے ذریعے مانگتے رہیں جو قرآن میں ہیں اور جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائیں وہ بھی ہیں اللہ تعالی ان سب دعاوں کو ہم سب کے حق میں بخیر و آفیت قبول و منظور فرمائے اس کے ساتھ یہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ